اور لیکن ہم سب نے قبلہ شاہ صاحب کا نورانی ویدانی بیان سننے کے لیے بیتاب بے قرار ہیں اور مجھے دو کلام کا حکم ہوا ہے لیکن وہ دونوں وقت کی مناسبت سمجھتے ہوئے میں چھوڑ رہا ہوں اور ایک بالکل نیا کلام آپ احباب کی آنگوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ میرے لئے بڑی خوشبختی کی بات ہے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میری اپنے مجھ سے بیار کرتے ہیں جدو بندہ گھروں کامیاب ہوگئے نا تے باروں بھی روٹی لاب جاندیئے تے گھروں ہی نالبے تے باروں بھی تو نہ پتا جو کوئی ہوندہ ہے اور یہ میرے لئے یقینا سعادت کی بات ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ احباب کو وہ مسرے سناوں گے جو چھپیس اور ستائیس لی روزے کی درمیانی رات مسجد نبوی کے سہن میں بیٹھ کے لکھیں گے نہیں نہیں جڑے سننا چاہتے ہو ہچ چچ کے بولو سباہ نہیں پاکستان دے اندر لکھے جاندے جملے تو اسی نہ بول دیں کوئی دکھنی سی بورے والا دے اندر بیٹھ کے لکھے جاندے کوئی دکھنی سی کسے ہور ملک دے اندر بیٹھ کے لکھے جاندے کوئی دکھنی سی سعودی عرب دے وچ بیٹھ کے لکھے جاندے کوئی دکھنی سی لیکن مسرے لکھے گئے مسجد نبوی دے سین دے اندر بیٹھ کہ جڑا بندہ ہونویں نہ بولے کہ میں پہلا توڑی تعریف کر بیٹھا میں گلتی کر بیٹھا کہ ہونو پھر کہنا پہے گا کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں اپنے جو بجلیاں گران لاگ جان تو پھر بندہ جو کچھ ہوں گا تو انہوں پتہ ہے چھپیس اور ستائیسویں روزے کی درمیانی شب مستد نبوی کے سہن کے اندر بیٹھ کے ہمارے لونڈن شہر کی معروف صداقان اور میرے استاد محترم الحاج دنیا نقابت کا عظیم نام شہن شاہ نقابت فخر نقابت الحاج محمد کامران فروض کمر قادری صاحب آپ نے پسجن نبی کے سہن کے اندر بیٹھ کے مصرے لکھے ہیں پہلا جملہ حلق سے نکل رہا ہے اگر پہلے جملے پہ آپ نے مصرے کا حق ادا کر دیا تو اگلے جملے آپ کو توفے میں دوں گا ورنہ یہیں پہ وینڈ اپ کرتے ہوئے مائک قبلہ شاہ اور قبلہ نور آمد کے حوالے کر دوں گا توجہ میری طرف کیجئے گا کہہ رہا ہوں مسجد نبی کے سہن میں پیٹھ کے اور چاند کو دیکھ کے استاد صاحب کیا فرماتے ہیں کہ لگ دیکھ کرن کوئی بات دے آیا آلہ نئے 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 صدیق بھائی تو آنوں میں فیرس نہ آ دیا گا بندے بول دینی پہ تیڑا میرے کو لے سودہ سستانی سارے بول دیں کہ یقیناً میں مصرے پڑ دیندہ جے سننا چاندی ہو کہ ساروں بولو سبحان اللہ آلہ بھائی میں فل ڈاڈی بھاندی پہیے دل کو لذب آندی پہیے اجیڑے وچوں ایک دونی بول دیں پہییو کسر راندی پہیے تو سی بھی بولو سبحان اللہ توجہ استاد صاحب فرماتے ہیں کہ لگ دے کرن کوئی بات دے آیا حافظ صاحب اب ان کے سبحان اللہ کے حوال سنیے گا لگ دے کرن کوئی بات دے آیا تسن لئی حالات دے آیا پاک لبی دے درد فریدی چندوی لمن خیراتے پاک لبی دے درد فریدی پاک لبی دے درد فریدی چندوی لمن خیراتے آیا ہون اگر سارے بولو پہ مدسنا چاننا اگلی رات چند فیر آیا اگلی رات چند فیر آیا استاد صاحب فرماتے نے کہ چند کو لگ پچھیا چند خون کی لمن آیا ہے چند کہند ہے خون مدسنا آیا کہ عید کرنی ہے چند کہند ہے مکھ دی کرن تلاوت آیا مکھ دی کرن مکھ دی کرن تلاوت آیا تسی سمجھ دے ہوں گے مائک نے بول رہے ہیں تینا دی عواز یاد ہے اور بھائی جی تسی نعمان ہو تسی فیصلہ کرنا ہے چند کو لستاد نے پچھیا کہ چند خون دس کی لینہ ہے چند کہند ہے مکھ دی کرن تلاوت آیا اور تیبہ دی کرن زیارت آیا تلاوت آیا تیبہ دی کرن زیارت آیا اور عید ممارک کس دن کرنی آقا تو لمن اجازت آیا عید ممارک کس دن کرنی عید ممارک کس دن کرنی آقا تو لمن اجازت آیا خون اگر ماد پیتے خیردہ حق دا کر کے سارے بولو دن میں دسنا چاندہ اگلی رات چاند فیر آیا اگلی رات چاند فیر آیا مستان صاحب نے پوچھیا بھی چاند پہلا آیا دسنا آیا خرات لین آیا پھر آیا دسنا آیا عیدی جازت لین آیا خون آیا خون کی لین آیا چاند میں جڑا جواب دیتا اگر توجہ ہے جو سلا دیا چاند کی کہندہ ہے چاند کی کہندہ ہے خالی جھولی فرل نہیں آیا یا اللہ جڑا آج دی رات چ ایس مسرے دے سارے نال اچھا بولے خالی جھولی لیا کے آیا پھر کے جائے ماں پیادا ماں باب دا نا فرمان آیا ایک تو اپے بعد آپ بھی بخشا جائے اوہ دی ماں پیاب بھی بخشا جائے تمہچ چاند کندہ ہے خالی جھولی فرل نہیں آیا عرب دے چاند کو فرل نہیں آیا اور لوکہ لئی میں ایدہ چاند پھر اپنی عید آج کرن نہیں آیا کرن نہیں آیا اپنی عید آج کرن نہیں آیا آج حضرات اجتماس گزار ہوں ہمارے انتہائی محبت کے عظیم سفید ہمارے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا کاری پورا اتاری صاحب سے ملتمی سون کے آپ آئیں اور ناتے رسول مقبول سے ہمارے قلوب بزہان کا منور فرمائیں آپ نارے سے استقبال فرمائیں نارے تکبیر اچھا جڑے پندے کلام سون کے تھرے میں اوہ دے تھر تھر کے نارے دا جواب دیں نارے تکبیر ایتے قطن انصاف نہیں میں ہولی بولوں دے نارے تکبیر نارے ہی سالت نارے ہی سالت نارے تحقیق نارے حیدی نارے حسیاء تاجدار ختم نبو جڑے بندے دا حق تاجدار ختم نبو جڑے بندے دا حق تاجدار ختم نبوت ناتے نہیں اٹھ ریا اوہ درہ اٹھ کے آکے میرے کاننے جدسے کندے ناچ جا سیں امیر المجاہدین قبلہ خادم حسیٰ رزوی رحمت اللہ تعالی اے بندہ سوچے تھے صحیح بندہ پیران تو معذور ہوئے خود چالنا سکدا ہوئے لیکن پوری امت لو چلن دا والدہ سکے لاہور دی مسجد رحمت اللہ تعالی میں اندر بیٹھ کے ایک نارے ہمارے امریکہ فرانس دے بے غیرت انڈیا اتھے بیٹھے اپنے ملک دے اندر کمبھا لگ جائے انہوں کی بلا میرے مجاہدین کیا جائے تے ان بندہ ہوئے بھی ہٹا کٹا پانچے کلو صبح کھاندہ ہوئے چار کلو شام نو کھاندہ ہوئے ٹائی کلو دپیر نو کھاندہ ہوئے پارہ کلو روٹیاں بھی کھا جائے تے پھر بھی تائی دارے ختم نبوت دے نارے دے نہ بول سکے دے اندہ اپنا نصیب تائی دارے ختم نبوت تائی دارے ختم نبوت لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ بائک لبائک لبائک